بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں اس ویڈیو میں جو ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کمپیوٹر کا انڈسٹری میں یوز تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری میں فیکٹریز میں کمپنیز میں کمپیوٹرز کیسے کیسے یوز ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک ٹرم آ رہی ہے روبوٹ یہ بیٹا یہ دو تین بار پیپر میں آ چکی ہے تو اس کو آپ لوگ انڈرلائن بھی کر لیں اس کو امپورٹن بیمار کر لیں تو روبوٹ کیا ہے یہ ایک ایکشلی روبوٹ کیا ہوتا ہے ایسی مشین ہوتی ہے جو کہ آٹومیٹکلی کام کرتی ہے تو روبوٹ سے مراد ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں ایسا کانسپٹ آئے کہ ایک مشین ہے ہیومن لائک جس کی باڈی بنائی جس کا سر ہے جس کے بازو ہیں ٹانگیں ہیں اور وہ مشین جو ہے وہ چل پھر رہی ہے اور بول رہی ہے اور کام کر رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ ہیومن اس کی طرح نہیں ہوتی مشین چلتے ہوئے اس کی آواز بھی اس کی نکلتی ہے روبوٹ ہے اور وہ کام کر رہے ہیں کام کیسے کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اس کو سارے انسٹرکشن دیں ہی ہوں گی تو بیٹا دس اس نوٹ دا اونلی تینگ روبوٹ صرف اسی سٹرکچر میں نہیں ہوتا جو کہ انسان کی طرح دکھتا ہے جس کی ٹانگیں بازو سر وغیرہ ہوں گے اے کوئی بھی ایسی مشین چاہے وہ کسی بھی شیپ میں ہے کوئی بھی ایسی مشین وہ کسی بھی شکل میں ہے کسی بھی سیچویشن میں ہے جو آٹومیٹیکلی کام کرتی ہے اس کو روبوٹ کہتے ہیں اب اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں مثلا جیسے کاروں کی فیکٹریوں میں ایسے مشینری جو آٹومیٹیکلی کاروں کے پارٹس کی اسیمبلنگ کرتی ہے وہ روبوٹس کے طرح کام ہوتا ہے آٹومیٹیکلی سپریئنگ گنز وہ بھی روبوٹس کرتے ہیں چلیں باقی سارے چیزیں چھوڑیں آپ میں سے سب بچوں نے آج تک کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی وڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی ٹی وی پہ کسی نے کسی پروگرام میں جس میں ہو سکتا ہے آئس کریم بننے کا پروسس دکھایا ہوا ہو ہو سکتا ہے لیس چپس کا پروسس دکھایا ہوا ہو ہو سکتا ہے کولڈ رنگ کیسے بنتی ہے اس کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے اس کا پروسس دکھایا ہوا ہو یا پھر کمرشلز میں دودھ کیسے بنتا ہے کس طرح سے اس کی پیکنگ ہوتی ہے کس طرح سے وہ مارکٹ میں لائے جاتا ہے اس کے اندر اس کو پریزرف کیسے کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو آپ نے کبھی نہ کبھی ایسی کوئی نہ کوئی وڈیو ضرور دیکھی ہوگی تو بیٹا اس میں جو اتنی بڑی بڑی مشینز ہوتی ہیں جو آٹومیٹکلی کام کر رہی ہوتی ہیں جن کے کوئی بازو کوئی ٹانگیں نہیں ہوتی وہ بھی ایکشلی ربورٹس ہیں جو آٹومیٹکلی کام کر رہے ہیں جن کو ایک بار انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ آپ نے ایسے کام کرنا ہے اور وہ اسی انسٹرکشنز کے اکارڈنگ چوبیس گھنٹے جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ربورٹس ہیں چلیں اب آگے چلتے ہیں اب اس میں ان کی اگزامپلز دی ہوئی ہیں کہ کون کون سے کام جو ہے وہ انڈسٹری میں کمپیٹر جو ہے پرفارم کر سکتا ہے اور سارے اگزامپلز میں نے بتا دی ہیں اب آٹومیٹ پروڈکشن سسٹم یہ بٹا یہی چیز ہے جیسے آئسکریم جو ہے وہ بننے کا پروسیس ہے یہ چپس بننے کا پروسیس ہے تو وہ پوری ایک فیکٹری پورا ایک پلانٹ لگایا ہوا ہے اور وہ پلانٹ جو ہے وہ سارا کام کر رہا ہے تو وہ پروڈکشن سسٹم ہے اس کے بعد ڈیزائن سسٹم سی اے ڈی یہ ٹرم ہے کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن اس کے بعد آگے ایک ٹرم آئے گی کمپیوٹر ایڈیڈ مینیفیکچرنگ یہ سی اے ڈی ہو گیا اور یہ سی اے ایم کمپیوٹر ایڈیڈ مینیفیکچرنگ تو یہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ بھی بٹا امپورٹنٹ کونسپس ہیں تو کمپیوٹر ایڈیڈیڈ ڈیزائن کیا ہے یہ ایک ایسی ٹکنالج ایسے طریقہ کار ایسی ٹکنیک ہے جس میں کمپیوٹرز کو یوز کر کے ڈیفرنٹ چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہیں مثلا وہ ڈیزائن کس چیز کا ہو سکتا ہے کسی ہوائی جہاز کا ہو سکتا ہے وہ ڈیزائن کسی مشین کا ہو سکتا ہے وہ ڈیزائن کسی گھر کا ہو سکتا ہے آپ نے کمپیوٹرائز نقشے ضرور دیکھیں ہوں گے کمپیوٹرائز انیمیشن ضرور دیکھیں ہوں گی کسی کالونی کی کسی سسٹم کی جیسے اکسر ٹی وی پہ آپ دیکھیں بہریہ ٹاؤن کے یا ڈی ایچ اے کے ایڈز آتے ہیں کہ جیس طرح سے پوری کالونی بنی ہوئی ہوگی اور اس کے اندر یہاں یہاں یہ فیسلٹیز ہوں گی تو وہ کیا ہے وہ کمپیوٹرز کتھو ہی اس کا ڈیزائن سارا کریئٹ کیا ہوا ہے تو اس کو ہم ڈیزائننگ سسٹم کہتے ہیں تو آگے اس کو مزید اس کے لئے جو ترم یوز کی ہوئی ہے وہ ہے سی اے ڈی سی اے ڈی سٹانڈ فور کمپیوٹر ایڈیٹ ڈیزائن تو یہ کیا ہے یہ پروڈکشن موڈلز بنانے کے لئے یوز ہوتا ہے جیسے میں نے بھی بتایا کسی سوفور کو یوز کر کے آپ کوئی نقشہ بنا دیں آپ کوئی موڈل بنا دیں آپ کوئی انیمیشن بنا دیں تو وہ سارا اس میں آتا ہے تو آگے اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے بٹا یہ آپ لوگ پھر خود دیکھ لیجئے گا اس میں وہی ساری چیزیں ہیں کمپائل دا پارٹس ان کونٹیٹیز لسٹ اگر کوئی کار بنا رہے ہیں یا چلے کار کی بات کر لیتے تھے تو اس کے کون کون سے پارٹس ہوں گے ہر پارٹ کی کیا کیا تعداد ہوگی مثلا ایک کار کے اندر ایک انجن ہوگا چار دروازے ہوں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر سیٹس کتنی ہوں گے تو وہ سارے کے سارے جو بھی لسٹ ہیں وہ اس کے اندر آپ منشن کر دیں اس کے بعد پروسیجر فر پروڈکشن ان اسیمبلنگ کے وہ پارٹس ان کو بنایا کس طرح سے جائے گا اور پھر ان کو جوڑا کیسے جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ وہی بات ہیں ساری اور اس کے باہرے جی سی اے ڈیس اچھا یہ وہی کارز کی بات آ رہی ہے مشینری کی بورڈ گرافک ٹیبلٹس وغیرہ یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں جیسے یہ ہے کی بورڈ گرافک ٹیبلٹس ماوس اس طرح کے ڈیوائسیز یوز کر کے سارے ڈیزائنز جو ہے وہ بنایا جاتے ہیں چلیں جی یہ ٹاپک تھا کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائننگ کا اب اس کے بعد آ رہا تھا ہے کمپیوٹر ایڈڈ مینیفیکچرنگ تو کمپیوٹر ایڈڈ کی جا رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر ایڈڈ مینیفیکچرنگ جیسے کسی ابھی پچھلے میں تو تھا ڈیزائن ہم کمپیوٹر کو یوز کر کے ڈیزائن بنائیں تو اسی کمپیوٹر کو یوز کر کے جو ڈیزائن ہم نے بنایا ہے اسی ڈیزائن کے اکارڈنگ اگر ہم کوئی پارٹس بنا دیں کوئی ہارڈ ویر پارٹس بنا دیں کوئی مشینری بنا دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر ایڈیڈ مینیفیکچرنگ جیسے ایک کوئی کمپیوٹر ہے جو ہیلپ کر رہا ہے ہمیں اس چیز میں کہ ہم ایک کار کو ڈیزائن کر لیں یا ایک کمپیوٹر ہے جو کہ کسی دوسرے کمپیوٹر کا سرکٹ بورڈ بنا رہا ہے اس کا انٹیگریڈیڈ سرکٹ ڈیزائن کر رہا ہے تو یہ بھی کمپیوٹر ایڈیڈ مینیفیکچرنگ کے تھو جو بھی پروڈکٹ مینیفیکچر کی جاتی ہے وہ بہت صحیح بہت اچھی کالٹی اور بہت ایکیوریسی کے ساتھ بنتی ہے اس میں جو ہیں وہ فالس کے پروبلمز کے چانسز بہت بہت کم ہوتے ہیں جیسے اگر ڈیفرنٹ پارٹس ہیں تو ان کی فٹنگ جو ہے وہ بلکل ٹائٹ اچھی ہوگی ان کے اندر کسی قسم کی لوزنگ نہیں آئے گی پھر یہ ہے کہ جی اس میں ٹائم بہت زیادہ بچ جاتا ہے وہی کام جو ایک انسان نے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے جب وہ کام کمپیوٹر پرفارم کرے گا تو اس سے بے انتہا ٹائم جو ہے وہ سیو جائے گا اور اس کے بعد لیبر بھی بچے گی ساری سی بات ہے ایک کام جو پرفارم کرنے کے لیے لیبر انسان پانچ لوگ مل کے اس کام کو کر رہے تھے اب وہ اکیلا کمپیوٹر ایک کمپیوٹر اس کام کو جب پرفارم کر رہا ہوگا تو یہ سارا سارے اب ٹاپکس تھے کمپیوٹر کے یوزز کے جو کہ انڈسٹری کے حوالے سے تھے اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی کمپیوٹر کی جو سائمیلیشنز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں سائمیلیشن بیٹا ایک آرٹیفیشل سسٹم ایک ایسے آرٹیفیشل سسٹم کو کہتے ہیں جو کہ ریالیٹی کے قریب ہو مثلا آپ دیکھیں گیمز میں سٹوڈیو میں جیسے آپ یہ دیکھیں چلیں اور زیادہ اگزامبل زیادہ دور کی اگزامبل نہیں دیتی ایسیس ورڈ کے ہم بات کرتے ہیں ایسیس ورڈ میں کچھ گیمز ایسی ہیں جن کو کھیل کیسے لگتا ہے جیسے آپ اسی سسٹم میں کھڑے ہو کے گیم وہ کھیل رہے ہیں مثلا جیسے شروع شروع کی جو کوئنز والی ہے جو اس کا گنز کو یوز کر کے سکرین ہے اور اس سکرین کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کسے لگ رہا ہے جیسے وہ سالی چیزیں آپ کے سامنے اور آپ اس کو یوز کر رہے ہیں یا پھر اس کو چلیں چھوڑیں گنز والا وہ بھی تھوڑا کم ریلیٹ کر رہے ہیں آپ پہ دیکھیں سٹوڈیو کے اندر جو کار ہے کار کے پوری سیٹ بنی ہوئی ہے آگے اس کا سٹیرنگ نیل بھی لگا ہوا ہے لیکن ایکچلی آپ کیا ہے آپ ایک کمپیوٹر کے اندر چلنے والی کار کو کنٹرول کر رہے ہیں کمپیوٹر کے اندر چلنے والی کار کو کس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں جیسے آپ سٹیرنگ گھومائیں گے سکرین کے اوپر وہ کار بیسے رائٹ اگر سٹیرنگ رائٹ کو گھومائیں گے سٹیرنگ لیفٹ کو گھومائیں گے تو یہ ایک سائیمولیشن ہے ان ریالیٹی سائیمولیشن اس سے بھی بڑے لیول کی ہوتی ہیں سائیمولیشن ایسے سسٹم کو کہتے ہیں جن کو ریالیٹی میں ریالیٹی میں ان کو یوز کرنا بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے مثلا ایک ہوای جہاز کو اڑانے کے لیے ایک پائلٹ کو پہلے ٹریننگ دینی پڑتی ہے اگر ہم سائیکل چلانا سیکھنی ہو تو ہم سائیکل کے اوپر چلانا سیکھیں گے نا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سائیکل کی پہلے گیم کھلیں گے اگر بندے کے ہاتھ میں ایک ہوای جہاز تھما دی جائے اور کہ کرو اس کے پر پر ایسے نہیں ہوتا تو اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے ایک روم بنائی جاتا ہے کنٹرول روم کہہ سکتے ہیں یا سائیمولیشن روم کہہ سکتے ہیں اس کو اس روم میں اس بندے کو پورے کا پورا انوائرمنٹ ہوائی جہاز دی جاتا ہے جس میں آگے اس ساری سکرین اس طرح دی جاتی ہے پورے بٹن اس سیٹ اس سارے کنٹرول سب کچھ اس پروائیڈ کیا جاتا ہے وہاں سے اس کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے اگر اس سیٹ اس کی پرکٹس کرتے کرتے اگر اس ٹکر ہو جاتی ہے تو اس کی سیٹ کو ٹکر فیل ہوگی اگر وہ کہیں گرتا ہے تو اس کو اس سیٹ ہل کے اس کو فیلنگ دلائے گی تو یہ ہو سکتا آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہو تو بیٹا یہ جو سائیمولیشن ہیں یہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں یہ بہت سارے سیٹویشن میں لائف سیونگ ہوتی ہیں ایسے ایسے ٹاک جو کے ریالیٹی میں پرفارم نہیں کیے جا سکتے وہ سیمولیشن کے طرح پرفارم کیے جاتے ہیں ہمارے پاس ہمارے ہاں کار کی ڈرائیونگ میں نے بھی آپ کو شروع میں تھوڑے دیر پہلے دی ہے کار کی ڈرائیونگ بھی اگر ہم سیکھ نہیں ہو تو ہم ڈرائیونگ پہ سیکھ لیکن جو یورپن کنٹریز ہیں جو ویل ڈیولپٹ کنٹریز ہیں جپان ہو گیا کوریا ہو گیا اس طرح کے انگلینڈ امریکہ وغیرہ تو یہاں پہ کار کی ڈرائیونگ کے لیے ٹکر لگ جاتی ہے تو کسی کار کو نقصان نہ ہو آپ پہلے وہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی بہت پریکٹس آپ سیمیلیٹر کے اوپر کر چکے ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں اس کی اگزیمپلز دیکھیں اگزیمپلز اس میں کیا کیا ہے سب سے پہلے تو پائلٹ والی اگزیمپل ہے اس کے بعد کمپلیکٹی ایکسپیرمنٹس ہیں کمپلیکٹی ایکسپیرمنٹس جو ہیں وہ ڈریکٹل اگر نہیں پرفارم کی جا سکتے تو سیمیلیٹر کے درو پرفارم کریں جیسے آپ لوگوں کو شاید اگر آپ میں سی میرے خیال میں سب لوگ میٹر کر آئے تو سب لوگ نے لوجک گیٹ پڑھی ہوں گی ان لوجک گیٹ کی وغیر کس طرح سے ہوتی ہے یہ سارے چیز ہم لوگ نے پڑھی ہو گی تو ایڈوانس لیول پر یہ ساری گیٹ ہوتی ہیں جن کے کمبینیشن بنا کے ڈیفرنٹ وہ سارے سیمولیٹرز کی کام ہے اب اس کے بینیفٹس ہی ہیں یہ کاسٹ بھی بچاتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہے یعنی ایک سیمولیٹر کو یوز کر کے ہم بہت زیادہ لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے ایک ہی سیمولیشن جو ہے وہ کمپیوٹرز کے اوپر یوز کی جا سکتی ہے انہی ایک ہم نے مین سافٹ بنایا ہے اور اسی سافٹ کو ہم دس کمپیوٹرز کے ساتھ کنیکٹ کر دیں اور ان ہنڈر کے ہنڈر کمپیوٹرز کے اوپر وہی سیمولیشن اویلیبل ہوگی اور وہاں پہ اس کو سب لوگ اس کو یوز کر ٹریننگ لے سکتے ہیں اب اس میں انہوں نے یہ نہیں دکھا ہوا کہ یہ ایمپورٹنٹ پارٹیز کا لکھنا چاہیے کہ سائمولیشن جو ہیں وہ لائف سیونگ بھی ہیں جہاں پہ لائف کے تھرٹس ہیں لائف کو خدشات ہیں تو سائمولیشن وہاں پہ یوز کر انسانی جان کمپیوٹر کیسے یوز ہوتا ہے ائرلائن سسٹم میں سب سے پہلے تو ہوای جہازوں کو ان کی فلائٹس کو کنٹرول کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے پھر جب کوئی ہوای جہاز تیک آف کر جاتا ہے تو نیچے کنٹرول روم میں اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے جہاں سے مسلسل انسٹرکشن مل رہی ہوتی مسلسل ڈیٹیلز مل رہی ہوتی مسلسل سارا ٹائم جو ہے ہوای جہاز انٹچ رہتا ہے اپنے کنٹرول روم سے اس کے علاوہ اس کا اور فائدہ وہ یہ ہے کہ ہم اس کے سیٹ ریزرف کر سکتے ہیں آپ تو خیر سیٹ ریزرف کرنے سے بھی آگے کی بات جا چکی ہے ہم گھر پہ بیٹھے کمپیوٹر کمپیوٹر یوز کر ہم ٹکٹ پرچیز بھی کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں سے کسی نے کام کیا ہوا ہو یہ نہیں کیا ہو گا تو ہو سکتا ہے دیو کا ٹکٹ جو گھر پہ بیٹھ کے آپ لوگوں نے پرچیز کیا ہوا ہو تو بیٹھے یہ بھی آن لائن کمپیوٹر کے ہی فائدے ہیں اب اس کے بعد اگلا کوسٹن ہے جی کمپیوٹر کیس طرح سے ویدر فورکاسٹ میں کمپیوٹر کا کیا فائدہ ہے تو اسے یہ ہے کہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ساتھ جو image سیٹلائٹ کو جو مل رہے ہوتے ہیں اس کو view کر کے اس کو analysis اس کا کر کے یہ بتاتے ہیں کہ آج فلانی جگہ پہ باریش ہوگی آج فلانی جگہ پہ گرمی ہوگی آج فلانی جگہ پہ تھند ہوگی یہ جتنی بھی ہمیں محکمہ موسم یاد کی جو details ہمیں مل رہی ریسیف کرتا پاکستان سیٹلائٹ سپار سپیر اینڈ اپر ایٹموسفیر ریسرچ کمپنی ایسی کچھ ہے مجھے مجھے اس کے ورڈز کا مجھے ڈیٹیل نہیں بتا بہرحال تو یہ ایک سسٹم ہے اس کے بعد اگلا کوششن ہے کمپیوٹر ہمارے کام کو سمپلیفائی کیسے کرتا تو یہ ہم دیکھ چکے ہیں ہم کام خود بیٹھ کتنی دیر سے کریں ہم تھک جائیں کمپیوٹر تھکتا نہیں ہم بور ہو جائیں کمپیوٹر نہیں ہوگا ہم سو جائیں کمپیوٹر کبھی سوتا نہیں ہم کچھ باتیں بھول سکتے ہیں کمپیوٹر ڈیٹا کبھی بھی نہیں بھولتا جب تک کہ آپ خود نہ اس کو ڈیلیٹ کریں ہم ہمارے کام میں ہو سکت جب تک ہم فریش رہیں گے ہمارا کام جو وہ ایکوریٹ ہوگا جیسے ہم ہمیں تھکن محسوس ہوگی تھوڑا سا ہمیں پرابلم آنا شروع ہوگیا تو اس کے بعد ہمارے کام کی ایکوریسی ہے وہ کم ہوتی جائے گی یہاں تک کہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہماری بس ہو جائے گی اس کے بعد ہم مزید